ہیلو فرنڈز انبوکسنگ ایکجام چینل پہ آپ کا سواگت ہے دوستو انبوکسنگ ایکجام میں ہم نے راجستان آرثک شمکشہ دو ہزار انیس بیس پرارمب کر رکھی ہے جس کو یہ ویڈیو نمبر چار ہے یعنی بھاگ چار ہے یہ ویڈیو آر ایس دو ہزار بیس کو دیان میں رکھ کے بنائے گئے ہیں لیکن یہ آر پی ایسی کی ادرس ایکجام اور آر ایس ایم ایس ایس بی یعنی ادینس سیوہ چین بورڈ کے جو انی ایکجام ہیں ان میں بھی سمان ر اپ سے اپیوگی ہے یہ ہے ٹیم انبوکسنگ ایکجام کا ایک پریاس ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ راجستان کی تیاری بہتر طریقے سے کر سکیں آئیے اب ہم زیادہ سمیں ویشت نہ کرتے ہوئے مدے پہ آتے ہیں ہم نے سارانش میں تین ویڈیو میں کافی بھاگ پڑ لیے اب اس کے چوتھ سے بھاگ پہ آتے ہیں جو کی راجستان کے تیل اور گیس سے سمبندی ڈاٹا جو آرثک سمکشہ میں اپستیت ہوئے ہیں تو دیش میں کل تیل کا اتپادن چونتیس میلین میٹرک ٹن پر ایئر ہوتا ہے پرتی ورش یعنی ایک ورش میں دیش میں تھرٹی فور میلین میٹرک ٹن جو ہے وہ اس کا اتپادن ہوتا ہے وہیں پورے دیش میں بھارت کا میں راجستان کا ستھان سیکنڈ رہا ہے اور یہاں سات پوائنٹ پانچ میلین میٹرک ٹن اتپادن ہو رہا ہے جو کل بھارت کے اتپادن کا بائیس سے تیش پرتیشت ہے اب سوال آسکتا ہے ارپی ایسی میں راجستان دیش کے کل تیل اتپادن کا کتنے پرتیشت اتشیصہ اتپادیت کرتا ہے تو ہمارا انصر ہوگا بائیس سے تیش پرتیشت پرتم ستھان پہ یہاں بومبے ہائی ہے جو دیش کے کل اتپادن کا چالیس پرتیشت اتپادیت کرتا ہے یعنی بومبے ہائی اور راجستان دو کو ملائیں تو دیش کا لگ بگ دو تیہائی بھاگ یہ دونوں مل کے اتپادیت کرتے ہیں راجستان میں اگلا سوال جو بنتا ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے راجستان میں کتنے پیٹرولی فیرس بیسین ہیں مطلب پیٹرول کے یا پیٹرولیم کے کتنے بیسین ہیں کتنے ایری آج میں ٹارگیٹ کر کے کھدائی چل رہی ہے پیٹرول ڈیجل مل رہا ہے یعنی پیٹرولیم مل رہا ہے تو راجستان میں چار پیٹرولی فیرس بیسین ہیں جو کتنے جلوں میں وستاریت ہے چودہ جلوں میں یعنی راجستان کے تیتیس میں سے چودہ جلے ایسے ہیں جہاں کسی نہ کسی روپ سے پیٹرولیم ڈگنگ کمپنی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور یہ تقریباً ایک لاکھ پچاس آزار سکوائر کلومیٹر ایریہ ہے ان چودہ جلوں کا جہاں یہ کھنن کر رہی ہے راجستان میں جو تیل اتھ کھنن سے سمندت پولیسی ہے اس کا نام ہے اوپن ایکریج لائسنسنگ نیتی سیکنڈ اینڈ تھرڈ پولیسی کا نام یاد رکھنا کیونکہ یہ اوپن کو کئی بار اپشن میں اوپیک کر دیتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں اوپیک ہے وہ پیٹرولیم سے جڑا ہوگا ہے تو ہم وہاں اوپیک میں چلے جاتے ہیں گلت ہو جاتا ہے تو اوپن ایکریج لائسنسنگ پولیسی ہے اس پولیسی میں پچھلے ویتیہ ورش یعنی دو جار انیس بیس کی جو ہمارتھک سمکشہ پڑ رہے ہیں دو نئے بلوک ہے وہ چنہت کی ہیں جہاں پیٹرولیم کا کام اور گمبیرتہ سے اور اور دخشتہ سے کیا جائے گا کیونکہ یہاں جو سنکیت پر آپ توئے ہیں ان کے اکورڈنگ یہاں پیٹرولیم کے بندار مل سکتے ہیں اب سوال پٹواری اور کونسٹیبل میں فیکچول زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹ بیسڈ ہوتا ہے تو ان دونوں بلوک کا ونٹن ہوا تھا گیارہ جولائی دو ہزار انیس کو یہ کہاں کہاں ہے ایک جیسل میر بیسن میں ہے ایک بکانیر ناغور بیسن یہ دو جو بیسن ہے وہ جیسل میر بیسن اور بکانیر ناغور بیسن میں ہیں اب وہیں ہم اگر ارجا کی بات کریں تو دیش میں پرمپراغت ارجا ستروت کوئیلا لگنائٹ پراکرتی گیس تیل پن بجلی اور پرمانو ارجا وہیں گیر پرمپراغت ارجا ستروت جو راجستان میں ورک کر رہے ہیں پاون ارجا سور ارجا کرشیوہ گریلو اپشیسٹ میرا یہاں آپ کو اس چیز کو منشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرمانو ارجا نئی صدی کی ارجا ماننے کی وجہ سے ہم اسے گیر پرمپراغت میں شامل کر لیتے ہیں کیونکہ جنرلی پرمپراغت ارجا ستروت ان کو مانتے ہیں جن کا استعمال پرمپراغوں کے روپ میں لمبے سمیسے ہو رہا ہے وہیں گیر پرمپراغت یعنی جسے ہمارے پوروجہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا اگر وہ ارجا ستروت ہم استعمال کر رہے ہیں تو سامانے تو اسے گیر پرمپراغت میں رکھتے ہیں تو اگر اس جنرل ڈیفینیشن سے دیکھیں تو پرمانو ارجا نئی ارجا ستروت ہے یہ گیر پرمپراغت میں آنی چاہیے لیکن راجستان سرکار نے اپنی آرثی سمکشہ دو ہزار انیس بیس میں پرمانو ارجا کو پرمپراغت ستروت میں رکھا ہے اب چونکہ سرکار نے اگر اسے پرمپراغت میں رکھا ہے تو اور وہ بھی اپنے سرکاری گجیٹیر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن میں تو ہم اب اگر پرکشہ میں پٹواری کونسٹیبل یا آریس میں سوال آتے ہیں کا ارجا ستروت ہے پرمپراغت گیر پرمپراغت تو ہمارا آنسور ہوگا پرمپراغت وہیں کرشیو ہے گریلو اپسیسٹ جو اب ہم اس میں بھی کنفیوج ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں بھی کرشی اپسیسٹ ہے وہ تو ارجا کے ستروت ہم ایساں سے رہی ہیں بھئی ہم نے جو کرشی کے اپسیسٹ ہے ان کو گرم بوجن کے روپ میں جلائے وہیں گریلو اپسیسٹ جانوروں کے اپسیسٹ جو بھی ہیں وہ سب پرمپراغت ہے لیکن چونکہ راجستان سرکار نے اپنی آرثک سمکشہ میں اسے گیر پرمپراغت کے روپ میں چنہت کیا ہے تو ہم اسے گیر پرمپراغت ہی مانیں گے اپنا ویویک استعمال نہیں کرنا ہے ہم اگر راجستان سرکار کے اکجام دے رہے ہیں تو ہمیں راجستان سرکار کو ہی فولو کرنا ہے وہیں ارجا کے اندر اگلا جو سوال جنرلی بنتا ہے ارجا عدیشت حاپیت شمتہ کتنی ہے مطلب ہم نے کتنی ایفیشینسی کتنی ہے ہم نے کتنی ارجا پرابت کرنے کا لکشی اچیو کر لیا ہے تو دوستو مارچ دو ہجار انیس میں یا بیس منشن نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مارچ دو ہجار انیس تک کے ڈاٹا فائنل روپ سے آگئے ہیں راجستان میں اکیس ہجار ستتر دشملہ چھ چار میگا وارٹ عدیشت حاپیت شمتہ تھی اتنی ارجا پیدا کرنے کے لئے ہم نے ویبین ارجا ایکائیا ستھاپیت کر لی تھی وہ ورک کر رہی تھی وہ رننگ میں تھی وہیں دسمبر 2019 کا ڈاٹا دیکھیں تو یہ اکیس ہجار ستتر سے بڑھ کے اکیس ہجار ایک سو چیتر میگا وارٹ ہو گئی ہے تو یہ تقریباً تقریباً سات سو سنتیس میگا وارٹ کی وردی درشانے والا ہے نوین وی نوی کرنی ارجا منترالے بھارت سرکار ارجا سے سمبندت آنکڑے جاری کرتا ہے کون سا منترالے ارجا سے سمبندت آنکڑے جاری کرتا ہے تو نوین وی نوی کرنی ارجا منترالے راجستان میں سور ارجا اتپادن کشمتہ ایک سو بیالیس گیگا وارٹ ایکسپیکٹ کی گئی ہے کس کے دوارہ نوین وی نوی کرنی ارجا منترالے بھارت سرکار دوارہ یعنی اگر ہم فل ایفیشنسی سے سور ارجا پلانٹ لگائیں تو ہم اکیلے راجستان میں ایک سو بیالیس گیگا وارٹ ارجا اتپادت کر سکتے ہیں یعنی ارجا کی جرورت لگ بگ لگ بگ یہیں سے پوری ہو جائے گی اور چونکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے تو راجستان کیلئے ایک بہت اچھی بات ہے اب اس میں سوال کیسے آتے ہیں اب ہم ورطوان ڈاٹا کی بجائے کشمتہیں پوچھ لی جاتی ہیں کہ نوین و نوی کرنی ارجا منترالے راجستان میں کتنی سور ارجا اتپادن کشمتہ کا آنکھ لنگ کی ہے تو یہاں مارانس پر ہوگا ایک سو بیالیس گیگا وارٹ دسمبر دو ہزار انیس تک راجستان میں چار ہزار چھہ سو سینتیس میگا وارٹ کے سہی انتر ستاپیت ہو گئے ہیں یعنی اب بھی اس چل رہا ہے اس سے ایک مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں پچھلے ورس کے دسمبر ماہ کی بات کر رہے ہیں چار ہزار چھہ سو سینتیس یعنی ابھی تو کچھ بھی اتپادن نہیں پرارمب ہوا ہے تو ہمارا اس ارجا میں بھوشی اجول ہے تو ہم اسے ہمیشہ ایمپورٹنٹ مان کے چلیں گے راجستان سور ارجا نیتی راجستان سور ارجا نیتی ورس دو ہزار انیس میں نئی سرکار بنتی ہے وہ اپنی نئی پولیسیز لاغو کرتی ہے گیلوت سرکار نے بننے کے بعد میں راجستان سور ارجا نیتی دو ہزار انیس لاغو کی راجستان پون ایون ہائیبریڈ ارجا نیتی یہ بھی دو ہزار انیس میں لاغو ہوئی تو ورطوان میں جس پولیسی کے دوارہ لوٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس کا ورش 2019 ہے پرانے آنکڑوں پہ یہاں شدی کرنے جروری ہے اور جو پاون ارجہ اور ہائیبریڈ ارجہ جو اتپادی کرنے کی پولیسی جاری ہوئی ہے اس کے دن آنکھ بھی آرتک سمکشہ میں مینشن ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ 18 دسمبر 2019 ہے راجستان میں 120 میٹر حب انچائی پر پاون ارجہ دیکھو پاون ارجہ سمدری تٹیہ کناروں پہ کم انچائی پہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں ستھلیہ اورود نہیں ہوتے پاون انورت روپ سے تیجی سے چلتی ہے تو پاون ارجہ اتپادیت ہوتی ہے لیکن راجستان میں چونکہ اراولی کا بھی وستار ہے اس کے علاوہ کئین نے بھوکرتک سرنچنائیں بھی ہے تو راجستان میں 120 میٹر حب انچائی پاون ارجہ کے لیے آدرش مانی ہے اس کے انمانیت کشمتہ ہے ایک لاکھ ستائیس ہجار ایک سو پچاس میگا وارٹ وہاں جو ہم نے گیگا وارٹ میں پڑا تھا یہاں میگا وارٹ میں ہے ایک آئیوں کو ہمیشہ دیان رکھیں اور دسمبر 2019 تک راجستان میں صرف کتنا اتپادیت ہو رہے ہیں چار ہزار تین سو دس پوائنٹ پانچ میگا وارٹ پاون ارجہ ایک آئیاں ستھاپیت ہو چکی ہے کام کر رہی ہے دیکھئے ایک لاکھ ستائیس ہجار ایک سو پچاس پیدا کر سکتے ہیں لیکن پیدا کر رہے کتنی ہیں چار ہزار تین سو دس پوائنٹ پانچ میگا وارٹ تو یعنی پاون ارجہ اور ہائیبیڈ ارجہ میں بھی ہمارا بھویشہ ہے وہ اجول ہے تیسرے انہیں آنکڑا کے روپ میں ہم سڑک ویپریوہن کے آنکڑے لیتے ہیں آرتک سمکشہ میں جو دیئے گئے ہیں رجے میں سڑکوں کی لمبائی آر ایس میں یہ ہے سوال پرمپراغت روپ سے پچھا جاتا ہے تو آجادی کے آنکڑے بھی لیے جاتے ہیں جسے آرتک سمکشہ نے منشن بھی کیے تو ورش انیس سو انچاس تک راجستان میں تیرہ ہزار پانچ سو ترے پن کلومیٹر سڑکوں کی لمبائی تھی جو مارچ دو ہزار انیس یعنی انتی مانگڑے بیس نہیں لکھے ہیں انیس لکھے ہیں دو لاکھ بانسٹھ ہزار دو سو چومالیس دشمالوں پانچ کلومیٹر ہے وہ ہماری سڑکوں کی لمبائی ہو گئی ہے تو ہم نے لگ بگ پندرہ سے بیس گناہ بیس گناہ ہو گئی تیرہ ہزار کا دو لاکھ ساٹھ ہزار ہوئے لگ بگ بیس گناہ ہم نے وردی پرابت کر لیا ہے آجادی کے بعد آج تک وہیں گناتو کا ایک سوال ہے بھی پرتی سو بر کلومیٹر میں کتنے کلومیٹر کی سڑکیں ہیں یہ ایک ایپورٹنٹ ڈاٹا ہے کیونکہ یہ ہمارے دیوگی کی وکاس کو دکھاتا ہے تو اکتیس مارچ دو جار انیس تک راجستان میں تو ستتر دشمالوں دو ایک کلومیٹر پرتی ہنڈرڈ بر کلومیٹر یہ ہنڈرڈ جرور یاد اکھنا یہ راجستان کے آنکھڑے ہیں وہیں ایک سو تریالیس دشمالوں جیرو وارٹ کلومیٹر پرتی سو بر کلومیٹر انڈیا کے آنکھڑے ہیں یعنی بھارت کا ابھی بھی ہم آدھا ہی گھنٹ ورکھ پا رہے ہیں یعنی ہمیں وکاس کے لیے ابھی اور بہت کام کرنے ہیں سڑکوں کی لمبائی سڑکوں کا اکشترفل اور وردی کرنے ہیں کچھ ہمارا راجے اکشترفل کی درستی سے بڑا ہے اس لئے بھی کچھ بادائیں ہیں لیکن بادائوں کے بیچ ہی رستہ نکالنا تو اچھی سرکار کے گھن ہیں اب اگلہ آگڑا لیتے ہیں گرامین وکاس اہم وشیش کشتر کارکرم یعنی سپیشل ایریا اور رورل ڈیولپمنٹ کو لے کے گورنمنٹ جو بھی مین پریوجنہیں چلاتی ہے وہ یہاں مینشن کی گئی ہے یہاں تین پریوجنہ اوپر آرثک سمیق شامیق سپیشلی فوکس کیا گیا جس میں پہلی ہے راشتریہ گرامین آجیوکا مشن نیشنل رورل لیولی ہڈ مشن نرلم اس کے انترگت سوال بنتا ہے راجستان میں کتنے بلوک راشتریہ گرامین آجیوکا مشن یا نیشنل رورل لیولی ہڈ مشن کے انترگت آتے ہیں تو آرثک سمیق شاہ کہتی ہے دوستو دو سو بہتر بلوک آتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ آگڑا ہے وہیں مہتمہ گاندی راشتریہ گرامین روجگار گارنٹی یوجنہ یعنی من ریگا من ریگا مہتمہ گاندی نیشنل رورل ایمپوریمنٹ گارنٹی سکیم جو گرامین کشتروں میں روجگار کی گارنٹی دیتی ہے دوسری پریوجنہ گرامین وکاس میں یہ سروادک پرباہ بھی روپ سے کام کر رہی ہے کیونکہ نرے گا کانگریس کی یوجنہ تھی اس لئے کانگریس اس کا مہمہ منڈن بھی اچھے سے کرے گی تو رپی ایسی بھی اس پہ سوال پوچھ سکتی ہے وہیں پردہان منطری آواز یوجنہ وہ بھی کون سی پی ایم اے وائی پردہان منطری آواز یوجنہ گرامین جو بیس نومبر دو ہزار سولہ کو پرارمب کی گئی تھی گرامین کشتروں میں لوگوں کو سستے سویدہ جرک مکان اپلبد کرانے کے لیے پردہان منطری آواز یوجنہ گرامین بیس نومبر دو ہزار سولہ کو پرارمب کی گئی اس میں لابارتھی کا چین سماجیک آرتھیک اور جاتی آدار یعنی تینوں آداروں پہ کیا جاتا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہے صرف جاتی آدار مکان الوٹمنٹ نہیں ہے سماجیک آرتھیک آنکھڑے بھی لیے جا رہے ہیں وہیں جو آنکھڑے استعمال کیے جا رہے ہیں ان جنگرنہ کے سمنگ مطلب ڈاٹا کا ورش دو ہزار گیارہ ہے کیونکہ دو ہزار اکیس کے آنکھڑے تو بھی کلیکٹ ہونے ہی شروع نہیں ہوئے پھر وہ دو ہزار چوبیس تک پریش کرتا ہوں گے سمیہ لگے گا اس لیے دو ہزار گیارہ کے آنکھڑوں کی آدار پر یہ آنکھڑے دیئے گئے ہیں تو دوستو یہ تھا بھاگ چار جس میں ہم نے ساران سیشے کے کچھ میتوپن سوال کیے اچھی پوائنٹس پہ ڈسکس کی آپ کو اگر ہمارے ویڈیو میں کوئی دکت لگ رہی ہے کوئی چیز منشن کروانا چاہ رہے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو وہیں ہم اس کی ویب سائٹ اور ایپ پہ کام کر رہے ہیں جب وہ پریپیر ہو جائیں گی تو یہ سبھی نوٹس آپ کو پی ڈی ایف فورمیٹ میں بھی ملیں گے تب تک جو اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ انہیں ہینڈ ریٹن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے اتارنے پہ گلتی کی گنجائش پرنٹنگ اور ٹائپنگ سے کم ہوتی ہے دوستو آپ نے مارا ویڈیو دیکھا اتتا سمیں دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شب ہو